اسلام علیکم ویلکم ٹوپ ایڈیٹس آج اس ویڈیو بات کریں گے پین ٹول کے ذریعے بیگ رونڈ کس طرح ریموف کی جاتی ہے یہ کلاس نمبر 5 ہے آپ نے ویڈیو شروع سے لے کر رہن تک دیکھنی ہے کوئی بھی سٹیپ میس نہیں کرنا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پین ٹول سے اچھا آپ نے ایک اس بات کا کیا رکھنا ہے کہ آپ نے جون سی شیپ کی جس طرح شیپ بنی ہو یعنی گلائی ہے اس کو گلائی بنانا جس کی تیرچی اس کو تیرچھا رکھنا ہے جو سٹیڈ اس کو سٹیڈ رکھنا ہے ٹھیک ہے جس طرح جس طرح یہ آپ کی جو آپ نے ڈریس پینا وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پین ٹول گئے ساتھ ساتھ موف کرتے جانا ٹھیک ہے بہت ہی سان طریقہ آپ ایک دفعہ گھر میں کریں گے تو انشاءاللہ پتا چل جائیں گا آپ کو یہ دیکھیں پھر ایک ایسے ماؤس کے ذریعے میں نے گلائی کیا یا کوئی بٹن وغیرہ کا ذریعہ نہیں کی ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی میں ماؤس کو مار رہا ہوں ٹھیک ہے یا اپنی مرضی سے آپ نے گلائی کرنی ہے ایسے پھر آلڈ پکڑ کے آپ نے اس کو کٹ کر دینا شکر آمیل اس کے بعد ایسے بالو کے جیسے میں آپ کو ایک دو دن میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا اس میں بالو کے دوسرا طریقہ کٹنگ کرنے کا ہوگی میں آپ کو اس ویڈیو بتا دوں گا ہاں وہ بڑا اچھا ترک ہے اور وہ ہی پروفیشنل فیلڈ میں یوز ہوتا ہے یہ پین ٹول کے ذریعے بالو کی کبھی بھی کٹنگ نہیں کی جاتی اس لئے کہ یہ میں کلوس کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ دفلی بال جو ہوتے ہیں باہر نکل ہوتے ہیں اور اکثر لوگ یہ چیز بہت پسند کرتے ہیں جب ہم پینٹل سے کٹنگ کرتے ہیں تو صاف پتہ چلتا کہ یہ کٹنگ ہوئی ہے بیگرونڈ وہ اس کے باڈی پہ نہیں ہے اس سے پتہ چلتا بالو کے لئے تو وہ سپیٹل نہیں لگیں گا پچھر اس لئے کہ لائٹ ادھر کام تھی پچھر تھوڑی سے ڈار کتری ہوئی ہے جتنا ہوتا سیریز آپ پتہ سٹارڈ ہوئی ہے یہ نہیں کہ ایڈوانس لیول جن کلڑو فوٹو شو باتا وہ نہ دیکھیں کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ شاید اس میں کچھ میں ایسی چیزیں بتا رہا ہوں وہ آپ کو نہ پتا ہوں ویڈیو کوئی بھی ہون نولیج لازمی لیا کریں یہ ہو گیا کمیلیٹ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اس کو آپس میں جا کے ملا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو فیدر لگانا ہے میں ایک سلیکشن دو کا آپ نے ہو کے فیدر کرنا ہے اور اس کے بعد اسے ڈبل کلک کر کے لوگ کے اوپر ہمارے اللہ پر ہزر سے اوکے کرنا ہے اس کے بعد اس کو انورس کرنا یاقیلیٹ کرنا کنٹرول شفٹ آئی کر ہے یہ انورس ہوگی ہے اس کے بعد ڈیلیٹ یا دیکھیں بیگرونڈ ڈیلیٹ ہوگیا یہ ہے پہلے سٹیپ دوسرے سٹیپ میں کہ کریں کیا گیا پیس کی ڈیٹنگ کریں تیسے سٹیپ میں کریں گے بیگراؤنڈ چوتھ سٹیپ میں کمپلیٹ آگتا ہوں گا کٹنگ بیگراؤنڈ سنگ چینگ ری ٹچنگ ہائی اینڈ ری ٹچنگ اس کے بعد ڈریس کلر وغیرہ چینج کرنا آپ نے چینل کو سبکرائب کر لیں روزانہ میں ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کرتا ہوں گا آپ نے یہ سیریز کو کوپی کرنا تقریباً ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس ساری ویڈیو سے ضرور فائدہ ہونے والا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو چھلے گیا تو میرے ویڈیو کو لائک شیئر پمنٹ کر دیں اور آج کے لئے تنا ہی اللہ حافظ